اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پری پروسیسر ڈائریکٹیف سے مطالق جو کہ پروگرامنگ میں ہم استعمال کرتے ہیں پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ دراصل ہمارے پاس کچھ لائبریری فائلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو ہیڈر فائلز بھی کہتے ہیں جب کبھی بھی ہم پروگرامنگ کرتے ہیں یا اپنا کوڈ لکھتے ہیں تو کوڈ لکھنے سے پہلے ہمیں ان فائلز کو اپنے کوڈ میں انکلیوڈ کرنا پڑتا ہے نہیں تو ہمارا کوڈ کام نہیں کرتا اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپائلر ہوتا ہے وہ دراصل ایک ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو کرتا کیا ہے کہ ہائی لیول لینگویج کو کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں اب یہ جو کمپائلر ہے یہ جو ٹرانسلیٹر ہے جس وقت ہم اس کو کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں یونکہ یہ بھی ایک سوفٹیر ہے جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن کے ساتھ ہی یہ لیبریری فائل یا یہ ہیڈر فائلز بھی ساتھ انسٹال ہو جاتی ہیں ہم نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم اپنا کمپائلر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کمپائلر ہے dev c++ کے نام سے تو جب ہم کمپائلر استعمال کرتے ہیں اور ہم نے اپنا کوڈ لکھنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کوڈ سے پہلے ان فائلز کو شامل کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر اگر میں نے ایک کوڈ یہاں پہ میں لکھتا ہوں x equal to 9 and y is equal to 8 یہ میں بھی اپنا کوڈ لکھ رہا ہوں مکمل یہاں پہ اسی طرح ہمیں لکھتے ہیں z is equal to 7 اب ہم کوئی فارمولا استعمال کرتے ہیں like t is equal to x plus y minus z اب یہ دیکھیں میں اپنا پورا کوڈ لکھ رہا ہوں اب جب میں اس کوڈ کو مثال کے طور پر اگر میں رن کرتا ہوں یہ نیچے میں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں print f t اور آخر میں semicolon اب یہ پورا کوڈ میں نے یہاں پہ لکھا ہے جس میں ساتھ آٹھ لائنز ہیں اب اگر میں اس کو یہاں پہ رن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارا کیا ریزلٹ آتا ہے پہلے تو ہمیں اس کو سیف کرنا پڑے گا تو ہم اس کو کسی بھی نام سے سیف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا پروگرام سیف ہو گیا اب دیکھیں اس کے اندر اس نے ایک errors کی ایک list ہمیں دے دی ہے یعنی کہ یہ جو errors آ رہے ہیں جتنے بھی یہ errors اس وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اس code کے start میں header files شامل نہیں کی اچھا اب اگر یہاں پہ جو errors اس نے دکھائے ہیں وہ ہی کہہ رہا ہے کہ x کی ہم نے type نہیں بتائی y کی بھی type نہیں بتائی z کی بھی t کی بھی چلیں ان کو اگر ہم remove کرنے کی کوشش کریں وہ ہم کر سکتے ہیں یہاں ہم لکھتے ہیں x کی type میں بتا دیتا ہوں کہ یہ integer ہے y بھی integer ہے z بھی integer ہے اور t بھی integer ہے اب میں نے چاروں variables جو ہم نے اپنے code میں استعمال کی ہیں اس کی type میں نے آپ پہ بتا دی ہے اب اس کو دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا result آیا ہے اب بھی دیکھیں پھر اس میں errors آ رہے ہیں یہ errors آنے کی وجہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ errors کیوں آ رہے ہیں تو ہمارا پورا code جو ہے کبھی بھی compiler accept نہیں کرے گا compiler اس کو تبھی accept کرے گا جب ہم کیا کریں گے اپنے code کے start میں شامل کریں گے include کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا hash include stdio.h یہاں پہ stdio.h کیا ہے یہ دراصل ایک library file ہے یا یہ ایک header file ہے اس کو ہم نے کیا کیا اپنے پروگرام میں include کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں hash include c o n i o dot h یہ بھی کیا ہے یہ ایک header file ہے اور اس کے بعد ہم یہاں لکھیں گے main اور آخر میں ہم یہاں پہ دو brackets لگیں اب ان دو brackets کے بیچ میں اگر میں کوئی code لکھتا ہوں تو وہ code جو ہے وہ لازمی چلے گا اس code کو run کرنے میں ان دو header files کا بہت اہم کردار ہے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں printf اور اس کے اندر میں کچھ بھی print کروانا چاہوں اور آخر میں ہم اس کے semicolon ڈال دیتے ہیں اور ایک اور چیز یہاں پہ ایک function ہم add کرتے ہیں get ch کا لیکن ہم c language میں programming کر رہے ہیں تو get ch بڑا ہی important function ہے یہاں پہ تو جیسی ہم اس کو یہاں پہ compile and run کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمارا جو result آئے گا وہ کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ process ہو گیا یعنی ہمارا program run ہو گیا run ہونے کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے اپنے programming کرنے سے پہلے اوپر کچھ files شامل کی تب اس نے چلنا شروع کیا تو ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہی کہ جب بھی آپ نے c language میں coding کرنی ہے تو اس کی header files آپ نے لازمی شامل کرنی ہے اور اگر آپ c++ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک اور header file یہاں پہ شامل کرنی پڑے گی hash include iostream.h تو اب آپ یہاں پہ ان دو brackets کے جو main کی دو brackets ہیں ان کے بیچ آپ c++ کا code بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ header files ضروری ہوتی ہیں اب ہم اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو header files ہیں یہ کیوں ضروری ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور ان کے بغیر ہمارا program چلتا کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو library files ہیں یہ دراصل ان کو library کیوں کہا جاتا ہے library میں اگر ہم غور کریں عام طور پہ جو ہم daily life میں library استعمال کرتے ہیں اس کے اندر books ہوتی ہیں تو یہ جو library file ہوتی ہے simple library file دراصل پوری library ہوتی ہے یعنی normal library میں books ہوتی ہیں لیکن جو computer یا programming میں library ہم استعمال کرتے ہیں اس میں books نہیں ہوتی اس کے اندر ہوتی ہیں functions اس کے اندر functions ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوچھل ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے یہ functions دراصل ہمیں مدد فرام کرتے ہیں coding کرنے میں یعنی جو programming library is full of functions اس کے ہم built-in functions کہتے ہیں اب ہم اس کے example دیں گے built-in کا مطلب یہ کہ جو پہلے سے بنائے گئے functions ہیں اب مثال کے طور پہ header file اب ہم coding میں جو ہم نے استعمال کی یہاں پہ stdio.h stdio.h دراصل کیا ہے ایک library file ہے ایک preprocessor directive ہے اس library file کے اندر یہ پوری library ہے اس پوری library کی back side پر یہ کچھ functions کام کر رہے ہیں جن کے نام میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جیسے printf یعنی printf کا function کبھی بھی کام نہیں کرے گا اگر آپ stdio.h کو اپنے program نہیں کریں گے اب اگر میں دیکھیں stdio.h header file اگر میں اس کو directory یا کوئی file exist نہیں کرتی جو printf کو run کر سکے جیسی میں اس کو واپس شامل کروں گا اپنے program میں اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارا error نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ error آرہا ہے یہ iostream.h کا تو یہ error اس لئے آرہا ہے کیونکہ iostream کے اندر ہم h شامل نہیں کرتے تو میں دوبارہ اس کو چلاتا ہوں اب میں اس کو دوبارہ چلایا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا result آئے گا stdio.h کو میں نے دوبارہ شامل کی اپنے program میں آپ دیکھیں کہ output show ہو رہا ہے ہیں یہ تمام functions دراصل اس library کے اندر پائے جاتے ہیں تو ان functions کا استعمال ہم اپنی coding میں کرتے ہیں اور یہ تب ہی کامیاب ہوگا جب ہم ہیڈر فائل کو شامل کریں گے تو یہاں آپ کو ایک idea ہو گیا ہوگا کہ ہم programming کرتے وقت library files یا header files اپنے پروگرام میں کیوں شامل کرتے ہیں تو آج کے اس lesson میں ہم نے پڑھا library files کے بارے میں اور ان کو pre processor directive بھی کہتے ہیں pre processor لفظ pre کا کیا مطلب ہے کہ process کرنے سے پہلے pre یعنی process سے پہلے جو پہلے کا کام ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ کرنا پڑھتے ہیں اسی لئے ان header file کو pre processor directive کہا جاتا ہے